ہیلو ایوریون میرا نام ہے ڈاکٹر محمد کاشف اور آج کی اس ویڈیو کے ذریعے میں بات کرنے والا ہوں سٹروک اور پیرلیسس کے ان پیشنٹ کے بارے میں جو اکثر کلینک میں ہمارے آتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ سر میرے سٹروک اور پیرلیسس کے بعد میں میرے شولڈر کا مومنٹ پروپرلی نہیں ہو پا رہا ہے یا اگر مومنٹ بھی ہو پا رہا ہے تو وہ اس سے زیادہ مو اوپر کو نہیں کر پا رہا ہے ہوتا ہے کہ اگر نورمل انسان کی ہم بات کریں تو ایک نورمل انسان اپنے شولڈر کو جو ہے کہیں نہ کہیں پورا ایسے 360 مو کر سکتا ہے لیکن سٹروک کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں اگر پورا 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 پیرلیسس ہوا ہے تو شروعات میں اپنے شولڈر کو وہ تھوڑا ساوی مو نہیں کر سکتے لیکن اس کے بعد میں ایک مہینے بعد دو مہینے بعد تین مہینے بعد جب شولڈر کے تھوڑے سے مومنٹ شروع ہو جاتا ہے تو تب بھی انہیں زیادہ دکت رہتی ہے کہ پیشنٹ جو ہے اس سے زیادہ یا اتنا اپنا شولڈر اوپر اس سے اٹھا نہیں پاتے تو اکثر ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ سر ہم کس طرح کی فیزیکل ایکٹیویٹی کریں کہ ہمارے جو شولڈر کے مومنٹ ہے جو دائنمک اپنے آپ میں ایک مومنٹ ہے وہ کس طرح سے امپروو کرنے چاہیے یا کس طرح سے ہم ایکسرائز کریں کہ ہمارے جو شولڈر کے مومنٹ ہیں وہ امپروو ہو جائے چاہے وہ رائٹ سائیڈ کے شولڈر کے مومنٹ ہو چاہے وہ لیفٹ سائیڈ کے شولڈر کے مومنٹ ہو تو آج انہی پیشنٹ کے لیے انہی سٹوک اور پیرانیلسز کے پیشنٹ کے لیے میں کچھ ایکسرائز آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں کوئی تین ایسی ایکسرائز ہیں بیسیکلی دو ایکسرائز ہیں ایک ایکسرائز کے دو پارٹ ہیں جس میں میں بتانے والا ہوں نے بتائی آپ کو وہ ہے شولڈر کا فلیکشن آپ کچھ اس پوزیشن میں اپنے بیٹ کے اوپر یا فرش کے اوپر چادر کے اوپر یا میٹ کے اوپر لیٹ جائیں گے اور ڈنڈے کو کچھ اس طرح سے آپ کو پکڑنے کی کوشش کرنی ہے اس کے بعد میں آپ کیا کریں گے کہ آپ پیچھے کی طرف اس طرح سے وینڈ کو لے کے جائیں گے یہ آپ پیچھے کی طرف لے کے گئے اور اس کو کچھ دیر کچھ سمیے کے لیے تھوڑا سا روک کے آپ نے رکھا پھر آپ یہ اوپر کی طرف اس طرح سے لے کے آگے اگر یہی آپ ایکسسائز جب بیٹھ کے کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ زیادہ تر جو سٹروک اور پیرلیسز کے پیشنٹ ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ مطلب اگر بیٹھے ہوئے ہیں مان لیجے تو وہ اس سے زیادہ نہیں کر پاتے لیکن یہی ایکسسائز اگر ہم گریوٹی ایلیمینیٹی پلین میں کرتے ہیں مطلب اس طرح کی ایکٹیوٹی پرفرم کرتے ہیں کہ جب ہم گریوٹی کا زیادہ زون نہیں لگتا تب ہم اس ایکٹیوٹی کو زیادہ اچھے تیریتے سے کر پاتے ہیں اور اس طرح سے آپ پیچھے کی طرف لے کے جائیں گے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے شولڈر کی جو رینج آف موشن تھی مطلب آپ کا شولڈر جس طرح سے پہلے کام کرتا تھا سٹروک کے بعد میں اور پیرلیسز کے بعد میں اگر اتنا کام نہیں کر پا رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ جو آپ کے شولڈر کی ایکسرسائز ہے جو فلیکشن ایکسرسائز ہے وہ اس طرح سے آپ گھر پر کرنے کی کوشش کریں جب آپ اس طرح سے کرتے ہیں جیسے میں نے انٹرڈکشن میں بھی بتایا دوبارہ سے پھر بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی ایکسرسائز کرنے سے آپ کے شولڈر کا مومنٹ زیادہ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے آپ کے شولڈر کے جو مومنٹ ہیں ان میں ایمپرویمنٹ آتا ہے تو جتنے زیادہ آپ ریپیٹیشن کر سکتے ہیں اتنے زیادہ آپ ریپیٹیشن کرنے کی کوشش کریں لگ بگ میں مانتا ہوں کہ پندرہ سے بیس ریپیٹیشن آپ کریں اور دو سے تین سیٹ آپ گھر پر اوشیہ لگائیں یا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ مان لیا آپ نے تین منٹ کے لیے یہ ایکسرسائز کر لیا اس کے بعد میں آپ تھوڑا رکھ گئے یا دو منٹ کے لیے کہ آپ جب یہ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کے جو شولڈر کے مومنٹ ہے ان میں بہت زیادہ ایسا ایمپرویمنٹ ہو جائے گا جس سے آپ کا شولڈر پراپرلی ورک کرنے لگے گا دوسری جو ایکسرسائز ہے ویوور وہ ہے آپ کے شولڈر کا رائٹ سائیڈ میں اس طرح سے روٹیشن اس کو میں نے رائٹ سائیڈ روٹیشن ایک طرح سے کہا ہے یہ اپنے آپ میں ایک ابڈکشن ایڈکشن ایکسرسائز بھی ہے تو سب سے شروعات میں آپ کو کیا کرنا ہے یہ ایکسرسائز بھی آپ کے شولڈر کے لیے ہی ہے بیسیکلی کیونکہ آپ کے شولڈر کا جو ہے وہ ایک ڈائینامک مومنٹ ہوتا ہے مطلب آپ کا جو شولڈر ہے کئی دشاؤں میں ایسے جو ہے گھومتا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر طرح سے ایکسرسائز کر لیں تو رائٹ سائیڈ روٹیشن میں بیسیکلی آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اسی پوزیشن میں رہنے کے بعد وینڈ کو یعنی دنڈے کو اس طرح سے اوپر رکھنے کے بعد آپ کو سائیڈ میں اس طرح سے موو کرنے کی کوشش کرنی ہے رائٹ سائیڈ میں آپ اس طرح سے یہ موو کریں گے جتنا زیادہ آپ موو کریں گے مطلب آپ کہیں نہ کہیں اپنے جو شولڈر کے مومنٹ ہے ان کو امپروو کر رہے ہوتا ہے تو یہ جو ایکسر سائیڈ ہے رائٹ سائیڈ کا جو آپ کا روٹیشن ہے یا ابڈکشن ایریکشن مجھے کہنا چاہیے وینڈ کے ذریعے یا کسی ڈنڈے کے ذریعے چھڑی کے ذریعے یہ جتنی مرتبہ آپ کر سکتے ہیں جتنی بار آپ کر سکتے ہیں اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ملنے والا ہے اس سے وحیر میں دوبارہ سے بات ریپیٹ کروں گا کہ جتنی بار آپ یہ چیز ریپیٹ کرتے ہیں چاہے نمبرز آف ریپیٹ کریں یا ٹائم کے اکورڈنگ کریں اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ملنے والا ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں جو سٹروک اور پیرالیسس کے پیشنٹ ہیں وہ گھر پر رہ کر یہ ایکسرسائز کریں بہت زیادہ امپرومنٹ ان کو ملنے والا ہے کیونکہ یہ ایکسرسائز جو ہے وہ گریوٹی ایلیمنیٹی پلین میں ہوتی ہے اگر پیشنٹ والی جب بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے یہ ایکسرسائز کرنے لگے تو وہ اتنا ایفیکٹیوی نہیں کر پائے گا لیکن اس پوزیشن میں لیٹ کے وہ آرام سے اس طرح سے روٹیشن کر سکتا ہے تیسری جو ایکسرسائز ہے بیسی کلی ویورس وہ ہمارے دوسری ایکسرسائز کا اپنے آپ میں ایک پارٹ ہی ہے تو آپ نے بیسی کلی کرنا کیا ہے کہ یہ جو ہے لیفٹ روٹیشن ہے لیفٹ سائیڈ روٹیشن ہے ایک طرح سے یہ بھی اپنے آپ میں ابڈکشن ایڈکشن ہے روٹیشن ہے تو یہاں آپ کو سیم کرنا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے جس کے اپنے جو چھڑی پکڑی ہوئی ہے اسے آپ بائیں طرف اس طرح سے روٹیٹ کرنا شروع کریں گے تھوڑا سا آپ اگر کر سکتے ہیں تو اپنے ہاتھ کی بیچ میں اس پیس تھوڑا سا بڑھا لیں اور اس طرح سے آپ یہ سائیڈ میں لیفٹ سائیڈ میں اس طرح سے موو کرنا شروع کریں روٹیٹ کرنا شروع کریں یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ دونوں ایکسرسائز ساتھ میں کر سکتے ہیں تو ساتھ میں بھی کرنے کی کوشش کریں تو یہ سائیڈ میں چاہے وہ رائٹ سائیڈ کا مومنٹ ہو چاہے وہ لیفٹ سائیڈ کا ایسے مومنٹ ہو جتنے نمبر آپ لگا سکتے ہیں اس ایکسرسائز کو کرنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ریپیٹیشن کرنے کی کوشش کریں جو ایکسرسائز ویڈیو کے ذریعے میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ایکسرسائز آپ کے شوڑڈر کے مومنٹ کو بہت کی کوشش کریں جو بھی میں نے آپ کو شوڑڈر کا فلیکشن بتایا ہے یعنی پیچھے کی طرف کرنے والی ایکسرسائز بتائی ہے جتنی بار آپ کریں جتنی بار پیشنٹ ایکسرسائز کو کرنے کی کوشش کریں اتنا زیادہ آپ کو ایمپرومنٹ ملنے والا پیشنٹ کوشش کریں آتے ہیں تو نیچے دیئے نمبر پر ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے ڈاکٹرز کی ٹیم آپ کے لئے ہر سمیں اپ